اسلام علیکم رحمتوں کا خزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات پڑھے اور اس کے ذریعے اللہ تعالی سے رحمت اور بخشش طلب کرے تو اللہ تعالی اس کے ایک ہزار درجے بلند فرماتے ہیں اور ستر ہزار فرشتوں کو اس کے لئے قیامت تک استغفار کے لئے مقرر فرماتے ہیں دوستو چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کر رہا تو کر لیجئے میں ابھی اس کی تلاوت کروں گا آپ بھی پڑھنے کی کوشش کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ اللہ تعالی اس کی فضیلت برکت ہم سب کو عطا فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی توابع كل شيء لعظمتہ والحمدللہ اللذی ذل كل شيء بعزتہ والحمدللہ اللذی نفع كل شيء لملکہ والحمدللہ اللذی استسلم كل شيء لقدرتہ آمین